عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں اس کی کیا تفصیلات ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے کیا ردہ مال آ رہا ہے اس سوالے سے ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مریم نواز صاحبہ نے عمران خان صاحب کے اوپر کرپشن کے سنگین الزامات لگائے ہیں اب کیا الزام لگایا ہے اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور اس کے علاوہ کچھ مزید خبریں ہیں کوشش ہوگی کہ ان کی تفصیلات بھی آج کی اس مختصر ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے خان صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں اب لگتا ہے ایسے ہے کہ حکومت کو بھی پتا چل گیا ہے کہ عمران خان نے جو کال دینی ہے اتجاج کی اب وہ کال دینے والے ہیں جلد وہ اسلام آباد کا رخ کرنے والے ہیں اور کیسانوں کے ساتھ بھی عمران خان صاحب کے رابطے ہوئے ہیں ان کی جماعت کے رابطے ہوئے ہیں اس وقت جو کیسان اتحاج یا جو بھی کیسانوں کی جو ریلی بیٹھی ہوئی ہے اسلام آباد کے اندر میں خود بھی اسلام آباد میں موجود ہوں اس ریلی کی جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ بھی پی ٹی آئی کے رابطے ہیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ان کے حق میں بار بار بات بھی کر رہی ہے تو حکومت کو یہ لگتا ہے کہ این ممکن ہے کہ پی ٹی آئی بھی اس موقعے کے اوپر کوئی کال دے دے تو یہ کوشش ہو سکتی ہے حکومت کی کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے اس حوالے سے اسد عمر صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کی ہے انہوں نے کہا کہ سوچنا بھی مت کہ تم عمران خان کو گرفتار کرو گے پشتاؤ گے اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی دیگر لیڈرشپ سے بھی میری بات چیت ہوئی ہے انہوں نے بھی مجھے بتایا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمارے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش ہے حکومت کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ اگر ہم نے اتجاج کی کال دی تو ہم اس سے پیچھے نہیں اٹیں گے اور حکومت ہر ممکن کوشش کرے گی کہ کسی طریقے سے چیزوں کو لٹکایا جائے یا عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے کیا آج رات کو حکومت کوئی ایسا انتہائی اقدام اٹھائے گی اس لئے کہ یہ جو وارنٹ گرفتاری ہیں یہ جاری ہو چکے ہیں ایسے چو صاحب کو مل چکے ہیں کیا اسلام آباد پولیس کوئی ایسی کاروائی کرے گی اسلام آباد پولیس کو ہم نے جاتے میں بھی دیکھا کہ بنی گالا کی طرف وہ جا رہے تھے لیکن این ممکن ہے کہ وہ سیکیورٹی کے لیے جا رہے ہوں اب یہ ایک بڑا سوال ہے کہ کیا آج رات کو بنی گالا کے اوپر کوئی کاروائی ہوگی یا نہیں ہوگی اگر اس سوالے سے کوئی مزید ڈیٹیل سامنے آتی ہیں تو میری کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں اچھا پی ٹی آئی کے ایک سینئر لیڈر کو میں نے یہ وارنٹ کی کاپی بھیجی اور ان سے پوچھا کہ جناب یہ خان صاحب کے وارنٹ جاری ہو گئے ہیں یہ بیس اگست کے مقدمے میں یہ وارنٹ جاری ہوئے ہیں تو اب آپ کا اس کے اوپر کیا ریسپونس ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم زیادہ فکر مند نہیں ہیں اس کی جو قانونی حیثیت ہے ان وارنٹ کی جو قانونی حیثیت ہے جو مقدمات درج کیے گئے ہیں اس سے ہمیں کوئی کوئی فکر نہیں ہے یہ ایکزیکٹ ان کے ورڈز ہیں انہوں نے کہا لیکن اس کا جو سیاسی مقصد ہے اس کی ہمیں فکر ہے اس لئے کہ یہ جو وارنٹ اس موقع پر جاری کروائے گئے ہیں اس کا مقصد قانون کے اوپر عمل درامت نہیں بلکہ اس کا مقصد سیاسی طور پر ان کو استعمال کرنا ہے عمران خان کو ٹارگٹ کرنا ہے پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کرنا ہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ اب آپ کی فوراں اس کے اوپر کیا ریسپونس ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا ریسپونس یہی ہے کہ ہم اس کے اوپر بیل کروا لیں گے یہ بیس اگست کے مقدمے کے سلسلے میں ہی یہ دفعات بغیرہ لگیں تھیں اور اسی کا یہ سارا سلسلہ اور جتنی بھی دفعاتیں ہیں سارے بیل ایبل افینسز ہیں تو اس میں جناب بیل ہو جائے گی لیکن اس سے پہلے حکومت یہ کوشش کر سکتی ہے این ممکن ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کرے لیکن اگر انہوں نے کوئی ایسی کوشش کی تو جو کام ہم نے چھے دن بعد کرنا ہے سات دن بعد کرنا ہے بہتر طریقے سے کرنا ہے عوام کو کنٹرول کر کے کرنا ہے عوام ایک پرامن اتجاج کرنا ہے اگر خان صاحب گرفتار ہوگے تو پھر چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوں گے پھر عوام نے فیصلہ کرنا ہے پھر عوام جو بھی کرے گی وہ باہر نکلیں گے جس طرح بھی اتجاج ہوگا لیکن انہوں نے یہ اگین وہ چیز دورائی کہ پھر حکومت کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا چیزوں کو کنٹرول کرنا اچھا اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کسانوں کے حوالے سے بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ خان صاحب کو ملنے بنی گالا جائیں کچھ لوگ یہ بھی اتراز کر رہے ہیں کہ کسان اتنے دنوں سے آ کے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے عمران خان صاحب کو ان سے ملنا چاہیے تھا ان سے رابطہ کرنا چاہیے تھا تو این ممکن ہے کہ اس سلسلے میں بھی کوئی ہمیں پیش رفت نظر آئے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جناب عمران خان کے اوپر کرپشن کا نیا الزام اب یہ بڑا سنگین الزام ہے مریم بی بی نے لگایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جس طریقے سے ٹرمپ کے گھر پہ چھاپا مارا ہے ایف بی آئی نے عمران کے گھر پہ بھی چھاپا مارنا چاہیے سائفر غائب ہو گیا سائفر چوری ہو گیا اور جو اس طرح دیگر چیزیں بھی جناب عمران خان ہو سکتا ہے چوری کر کے لے گئے ہوں لیکن اب جو سنگین کرپشن اس حکومت نے پکڑی ہے توشا خانہ توشا خانہ تو آپ سنتے رہے ہوں گے نا اب مریم بی بی نے جو الزام لگایا ہے وہ انتہائی سنگین ہے انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان منرل وارٹر کی دو ہزار بوتلیں بھی لے گیا ہے وہ وزیراعظم چھ ہزار ارب کا بجٹ یا اس سے بھی زیادہ کا بجٹ ایک منسٹر جو ہوتا ہے اور ایک عام سائم اینے جو ایم پی اے ہوتا ہے اس کو جو فنڈز ملتے ہیں اس کو جو ترقیاتی فنڈز ملتے ہیں وہ کرونوں اربوں میں ہوتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ کس طرح لوگوں نے کیا کچھ کمایا کیا کچھ نہیں کیا عمران خان کی اب جو نئی کرپشن آئی ہے وہ توشا خانہ سے کے بعد اب آگے جناب منرل وارٹر کہ وہ منرل وارٹر کی بوتلیں لے گیا ہے وہی عمران خان وہ جو چلتے ہوئے اگر سڑک پہ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی شخص نے منرل وارٹر کی بوتل پھینکی تھی تو اس نے اٹھا کہ اس کو واپس دی تھی کہ بھائی تھوڑا سا خیال کریں ماحول کو اس طرح گندہ نہ کریں اب اس کی ایسی کرپشن پکڑی گئی ہے کہ جناب وہ منرل وارٹر کی دوہزار بوتلیں نکال کے پرائم نیسٹر ہاؤس سے لے گیا ہے یہ بوتلیں اب یہ نہیں پتا کہ یہ سویزر لینڈ میں کہیں پہ انہوں نے رکھی ہیں یا پاکستان کے اندر ہی ہیں اس وقت یہ بوتلیں یا ملک سے سمگل کر دی گئی ہیں اب اس کے اوپر تو میرے خیال میں اگر وہ جو آڈیو لیکس آئی ہیں اس کے اوپر گئی ہے پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ میں اس پہ تحقیقات ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی یہ منرل وارٹر کی بوتلوں کے اوپر میرے خیال میں تحقیقات ضرور ہونی چاہیے کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے ایسی سنگین کرپشن ہے کہ اگر اس کو ہم نے جڑ سے نہیں پکڑا تو یہ بڑا مسئلہ بن جائے گا آپ پتہ نہیں کال وہ کہیں گے کہ عمران خان وہاں سے اور کیا کچھ لے گیا ہے مطلب اگر بات منرل وارٹر کی بوتلوں پہ آ گئی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کرپشن کا لیول کدھر تک پہنچ چکا ہے ہم نے تو یہاں پہ ماضی میں یہ بھی دیکھا نا آپ سارے پڑے لکھے لوگ ہیں آپ گوگل کیجئے گا آج کہ کون جب کسی کی حکومت ختم ہوئی تو پرائم نیسٹر سیکٹریٹ کی گاڑی کہاں سے برامد ہوئی کس جگہ سے برامد ہوئی کس کے گھر سے برامد ہوئی تو لوگ کیا کچھ لے جاتے ہیں تو عمران خان تو منرل وارٹر کی بوتلیں لے گیا وہ میرے خیال میں وہ کہتا تھا کہ وہ ایک ڈائری اٹھا کے آیا تھا اور ڈائری واپس لے گیا نہیں جناب ڈائری کے ساتھ وہ منرل وارٹر کی بوتلیں بھی لے گیا بھئی دو ہزار نہیں جتنی بھی بوتلیں ملے ہیں میرے خیال میں یہ برامد ہونی چاہیے اور اس کے اوپر تو چھاپا بنتا ہے بنی گالا میں اینیوے اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم نے اتجاج کی کال دینی ہے اتجاج کرنا ہے اپنے ورکرز کو بھی انہوں نے تیار ہونے کے لیے کیا دیا ہے اور اگلے کچھ دنوں کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو بھی وہ اس کی سٹریٹیجی بنائیں گے اپنے شہروں میں کریں گے یا کہیں اور کریں گے یہ ابھی آتمی طور پہ تو انہوں نے نہیں بتایا مختلف وہ وہ بھی چیزوں کو سرپرائز کے طور پر رکھنا چاہتے ہیں مختلف چیزیں وہ دے رہے ہیں فلرز دے رہے ہیں کیسا ہوگا ویسا ہوگا اگین ان کے ایک لیڈر سے آج میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بہت بڑا سرپرائز ہوگا بہت بڑا ہم سرپرائز کریں گے اور حکومت سرپرائز ہو جائے گی اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا سرپرائز دیتے ہیں وہ سرپرائز کیا ہوگا دوسری طرف جو آڈیو لیکس کے حوالے سے سپریم کورٹ میں گئی ہے پی ٹی آئی یہ بڑی ایک اہم چیز ہے اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے ہیں حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ایک عالی جسے کہتے ہیں عالی ستائی کمیٹی بنا دی ہے وہ اس کی تحقیقات کرے گی مطلب خود ہی وہ مدعی بھی خود ہیں وہ تحقیقات بھی خود کریں گے سب کچھ چیزیں بھی وہ سامنے لے کے آئیں گے کیا اس کی ریپورٹ کوئی مانے گا یا نہیں مانے گا میرے خیال میں سائفر کا مسئلہ ہو جائے اس لئے کہ کل جو خبر آئی تھی کہ عمران خان سائفر چوری کر کے لے گیا آج خبر آئی ہے کہ عمران خان منرل وارٹر کی بہتنے چوری کر کے لے گیا اس کے اوپر تو اب ان کو سپریم کورٹ جانا چاہیے میرے خیال میں بنتا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ جائیں گے اور اس کی تحقیقات کروائیں گے سائفر کی بھی ساسر منرل وارٹر کی بھی اینیوے خان صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے گئے ہیں بنیادی مقصد ان کو انڈر پریشر لانا ہے ایک سیاسی پیغام دینا ہے کہ جناب ہم آپ کے پیچھے ہیں اگر آپ نے کوئی گھڑ بڑھ کی تو کسی بھی وقت ہم آپ کو گرفتار کر سکتے ہیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی بہت بہت شکریہ شکریہ شکریہ